اسلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ یہ ہم لوگ اس سبق میں جانے گے دیکھیں کتاب دیکھیں کتاب میں لکھا ہے کہ ماضی کے تمام سیغوں میں غور کرنے سے معلوم ہوتا ہے کہ ایک ہی سیغہ واحد مذکر غائب میں چند خروف کے اضافے سے اس قدر مختلف معنی پیدا ہو جاتے ہیں فعلہ علیمہ نصرہ وغیرہ کی پوری گردان میں غور کرنے سے وہ تمام اضافے سمجھ میں آ جاتے ہیں کیا کہہ رہے ہیں کہ ماضی کی جتنی بھی سیغے ہیں تمام سیغوں میں جب ان لوگ غور کریں گے تو ہمیں کیا پتہ چلے گا کہ سیغہ صرف ایک ہے واحد مذکر غائب کا سیغہ سیغہ کیا کہ سیغہ واحد مذکر غائب کا ایک اپیلا سیغہ ہے اور سیغے میں کبھی تھوڑا سا بڑھا دیتے ہیں کبھی تا بڑھا دیتے ہیں کبھی بڑھا دیتے ہیں اور کبھی ہمیں بڑھا دیتے ہیں یعنی ان سیغوں میں واحد مذکر غائب کے سیغے میں کچھ حروف کو ہم لوگ بڑھا دیتے ہیں تو کیا ہوتا مختلف معنی پیدا ہو جاتا ہے الگ الگ معنی پیدا ہو جاتا ہے نصرہ اسے ایک برد نے مدد کی مردوں نے ملت کی ان سب مردوں نے ملت کی تو کیا کہنا ہوا ہے جو سیدہ اس میں کچھ خروف بڑھا دیتے ہیں اور مانو اس کا ملتہ رکھتے ہیں فعالہ علیمہ وغیرہ سے جب ہم لوگ گردان کرتے ہیں اور اخبر غور کرتے ہیں تو کیا کیا اضافہ کیا گیا ہے کیا کیا بڑھایا گیا ہے کون سا حرف بڑھایا گیا ہے ساری چیزیں ہمارے سمجھ میں آ جاتی ہیں کہہ رہے اب واحد مذکر غائب میں جو تبدیلیاں ہوئی ہیں اگر اس کو اچھی طرح یاد کر لیا جائے تو تمام سیگوں کی شناخ بخوبی ہو جائے اور اس کی علامتیں علاہدہ 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 معلوم ہو جائے کہہ رہے واحد مذکر غائب کے سیگے میں جو تبدیلیاں ہوئی ہیں جو بدلاؤ ہوا ہے اس کو اگر ہم لوگ اچھی طرح سے یاد کر لیں تو تمام سیگوں کو ہم لوگ اچھی طرح سے سمجھ سکتے ہیں اور ان کی علامتیں کیا کیا ہیں یہ بھی اچھی طرح سے ہم لوگ جان سکتے ہیں دیکھیں آگے کیا دکھا ہے زیل کے نقشہ سے اس کو اچھی طرح ذہن نشیل کر لینا چاہیے یعنی نیچے ایک نقشہ بنا کر دیا جا رہا ہے اس نقشے سے ہم لوگ کیا کریں گے فیل ماضی کے سیگوں کو اچھی طرح اپنی ذہن میں بٹھا لیں گے اور یہ بھی معلوم کر لینا چاہیے کہ اس میں فائل کی ضمیر کیا ہے اور اس ضمیر کو ضمیر مرفوع متصل کہتے ہیں یعنی فائل کی وہ ضمیر جو فیل سے ملی ہوتی ہے کہیں فیل ماضی کریں ہم لوگ گردان کریں گے تو اس میں ایک ضمیر ہوتی ہے جو ضمیر کیا کہلاتی ہے جو ضمیر مرفوع متصل کی ہوتی ہے کیا کریں کہ ہم لوگ فیل ماضی کی گردان کریں گے تو اس میں ضمیریں ہوتی ہیں اور وہ ضمیریں فائل بنتی ہیں کیا بنتی ہیں فائل بنتی ہیں اور وہ کون سے زمیریں ہوتی ہیں زمیریں مرفوک متصف ہوتی ہیں نمبر ایک وہ زمیر ہوتی ہیں مرفوک ہوتی ہیں کیونکہ وہ فائل بنتی ہیں اور فائل وہ رفع کاراں ملتا ہے اور وہ فیل سے ملی ہوتی ہیں اس لئے ان کو ہم کیا بولتے ہیں زمیریں مرفوک متصف بس ان میں آ رہی ہے کریں فیل ماضی کی جو سیلے ہیں سب میں زمیریں ہوتی ہیں اور وہ زمیریں کیا بنیں گے فائل بنیں گے وہ ضمیریں ہمیں کس کے بارے بتلائیں گے کام کرنے والے کے بارے میں بتلائیں گے اور اس ضمیر کو ہم لوگ کیا بولیں گے ضمیریں مرفوع متصل بولیں گے کیونکہ وہ مرفوع کی ضمیر مرفوع کی ضمیر مطلب جہا فائل بن رہا اسے رفعہ رہا ملا ہے اس لئے ہم اسے کیا بولیں گے مرفوع کی ضمیر اور وہ فعل سے متصل ہے ملا ہوا ہے اس لئے ہم اس ضمیر کیا بولتے ہیں ضمیریں مرفوع متصل باس ان میں آ رہی ہے تو دیکھیں نقشہ کیا دیا گیا ہے اس کا دیکھ دیتی فعلہ 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 یہ وائد مذکر وائد کا سرگا اور یہ ساری علامتوں سے خالی ہے اس میں کوئی بھی علامت نہیں فعلہ سپر فعل لکھا گیا ہے سپر فعل لکھا گیا ہے کچھ بھی نہیں بڑھایا گیا ہے تو ہم اس کو کیا بلیں گے وائد مذکر غائد کا سرگاہ اور اس میں فائد کن بڑھا ہے اس میں ہوا ایک زمین چھپی ہوئی ہے جو فائد ہوئی ہے بس میں رہیے فعلہ اس میں کام کرنے والا کون ہوتا ہے اس میں ایک زمین ہوتی ہے جو یہاں چھپی ہوئی ہے وہ فائد ہوتی ہے وہ ہی کام کرنے والا ہے جیسے فعلہ کس نے مارا اس ایک مد نے مارا تو کام کرنے والا ربوس ہے نا فائد کو ربوس ہے نا یعنی فائد ہوا ہے جو فائد کے اندر جا ہے چھپا ہوئی ہے بس ان میں آ رہی ہے چلیے ایک چھپا ہوئی ہے چھپا ہوئی ہے؟ چھپا ہوئی ہے جو فائد کے اندر جزیر یہ مذکر غایی قلوشا ہے اور جس میں کونس دمیر فایلہ ہے ہماری دمیر فایلہ ہے جس میں چیتے ہوئی ہے صلی معلومات فعلا کیا خیلمی واو را لبرا دیا ہے فعلاو را دیا ہے یا واو را لبرا دیا ہے طب یہ کونسیلہ ہے یہ مذکر غایی قلوشا ہے کیونک فعلا کیا خیلمی یا کسی بھی فیل کے اخیر میں اگر غاو عریف آئے تو وہ کس کی نشانی ہے کس کی علامت ہے جمع حضرت غایر کی علامت اور نشانی ہے صلی معلومات اور اس میں فائل ہوئی ہے جو اس میں چھپا ہوئی ہے ہو گئے ہیں آگے ہیں آگے ہیں فعالت 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 � Palest تا اور علامت یہ کی نشانی ہے اور اس میں فائل کون ہے ہمام ہے اسی طرح فعلنا نون پہ فتحا ہے یہ کس کی نشانی ہے جما معنس غایر کی نشانی ہے اور اس میں فائل کون ہے چھپی ہوئی ہے اس میں اسی طرح سے فعلتما میں تما یہ کس کی علامت ہے تصنیہ مذکر حاضر کی نشانی ہے اور اس میں فائل کون ہے انتما ہے جو اس میں چھپا ہوا ہے فعلتم تم یہ جمع مذکر حاضر کی نشانی ہے اور اس کا فائل کون ہے انتما اس کا فائل ہے جو فعلتم میں چھپا ہوا ہے فعلتی تی یعنی تا پہ زیر یہ واہر مونس حاضر کی نشانی ہے اور اس میں انتی ضمیر ہے جو فائل بن گئی فعلتما اس میں تنما تصنیہ مونس حاضر کی نشانی ہے اور اس میں انتما جو ضمیر ہے وہ فائل بن دار ہے فعلتنا میں تننا جمع مونس حاضر کی نشانی ہے اور اس میں انتننا فائل ہے جو اس میں چھپی گئی ہے فعلتو تا پہ پیشو یہ واہر متقلم کسے گا ہے اور اس میں آنا ضمیر فائل ہے فعلنا نون علف یہ جمع متقلم کی نشانی ہے اور اس میں نحنو ضمیر فائل سمجھے ماری بار تو اس چار جو کو ہم لوگ اچھی طرح سے دیکھیں گے اچھی طرح سے ذہن میں بٹھائیں گے تاکہ ہم لوگ فعل ماضی کے ذہنوں کو اچھی طرح سے سمجھ سکھیں عزیز طالبہ آج کے سبق میں بس اتنا ہی والسلام علیم ورحمت اللہ وبرکاتہ